منگولوں نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ سلطان جلال الدین کے لشکر پر بپری صداوں کے اندر نفرت اور عقوبت کی کشمکش، خیزان کے آنجلوں میں رقص کرتی عذیتناکیوں، حلقہ در حلقہ خواہشوں کا خون چاٹتے قضاء کے بے عکس مناظر اور سرابوں کے جزیروں میں پھیلتے موت کے دھویں کے بادلوں کی طرح حملہ آور ہوئے تھے۔ جوابی کا روائی کرتے ہوئے سلطان اور آرِ زوزنی بھی اپنے لشکر کے ساتھ حسارِ ذات کی وسطوں میں سناٹوں کو زخم زخم کر دینے والے پرحول حجر لمحوں، سبر و عیسار کے مرحلوں میں عظمتوں اور رفتوں کے فسوں، غبار اور خون بھرے افق میں اپنی مہارت، اپنی برتری خائم رکھنے والی حکمت اور دانش کے اروج اور موسموں کی کڑواہٹوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ اس طرح منگولوں اور سلطان کے درمیان ہولناک جنگ کی ابتدا ہو گئی تھی۔ منگولوں کے سامنے چونکہ سلطان اور آرِ زوزنی کے لشکر کی تعداد کم تھی، لہٰذا وحشیانہ حنداز میں شورو غوغہ کرتے ہوئے منگول ایک طرح سے سلطان کے لشکر پر جلد قابو بانے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ این اسی وقت منگولوں کے خلاف ایک توفان اٹھ کھڑا ہوا۔ پشت کی جانب سے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نظام الدین نمودار ہوا، پھر وہ منگولوں کے لشکر کے ایک پہلو پر راکھ یادوں، خاک چاہتوں کی سی حالت کرتی، موسموں کی آتشیں سختیوں، بادلوں کی چادر ادھیڑتی برہم برک کی لپک، روحوں کے حادثوں کو جنم دیتے کروٹیں لیتے توفانوں، بھڑکتے آتش فشانوں کے حدد اور وقت کے خونخار علمیوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ نظام الدین کا حملہ بخوفناک تیز اور شدید تھا۔ اس کے حملہ آور ہونے کے ساتھ ہی نظام الدین ہی کے انداز میں حملہ آور، سامنے کی طرف سے سلطان جلال الدین اور آریز ززنی نے بھی اپنے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نظام الدین ہی کے انداز میں حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا۔ چونکہ منگولوں کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہونے کے ساتھ ہی نظام الدین نے ان کے لشکر کی کئی صفوں کو کٹ کے رکھ دیا تھا اور ان کے لشکر کے اس پہلو میں چونکہ کمزوری کے آثار بڑی تیزی سے نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے لہٰذا منگول سالاروں نے وستی حصے سے کچھ لشکریوں کو اس پہلو کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے منگولوں کے لشکر میں ایک حلچل ایک بدنظمی اٹھی تھی اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان جلال الدین، آرزززنی اور نظام الدین نے اپنے حملوں میں مزید شدت پیدا کر دی تھی اب صورتحال یہ تھی کہ بروان شہر کے نواح میں رزمگاہ کے اندر زوال و فنا تاری کرتے آگ اور آتش کے صحاب زیست کی سنسانیاں، جان کے کرب کے التحاب، سلکتی بدبختیاں، سراپا استراب موت، رگ رگ میں پل پل میں تبدیل پیدا کرتی برہم برق کی لپک رخص کرنے لگی تھی کچھ دیر کے مزید ٹکراؤ کے بعد منگولوں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے اتنی دیر تک منگولوں کا تیسرا لشکر جس نے بروان اور بامیان دونوں لشکروں کی بوقت ضرورت مدد کرنا چاہی تھی وہ بڑی تیزی سے بروان کی طرف بڑا تھا لیکن اب تاخیر ہو چکی تھی ان کی آمد سے پہلے ہی سلطان جلال الدین اور نظام الدین نے منگولوں کو شکست دے دی تھی لہٰذا منگول شکست اٹھا کر باگ کھڑے ہوئے تیسرے لشکر کو بروان شہر سے دور ہی جس وقت وہ دریا پار کر رہا تھا اپنے بروان والے لشکر کی خبر مل گئی تھی لہٰذا وہ دریا کے کنارے ہی رک گئے اتنی دیر تک بروان کے نواح میں سلطان جلال الدین اور نظام الدین نے منگولوں کے جس لشکر کو شکست دی تھی اس کے شکست خردہ لشکری بھی منگولوں کے اس لشکر سے آن ملے جو دریا کے کنارے آن رکا تھا شکست خردہ لشکریوں نے اس لشکر پر انکشاف کیا کہ ان کا ٹکراؤ سلطان جلال الدین اور نظام الدین سے ہوا تھا جس کی بنا پر انہیں شکست کا سامنا پڑا یہ خبر سن کر منگولوں کا وہ تیسرا لشکر بھی بامیان کی طرف بھاگ کھڑا ہوا جہاں پہلے سے منگولوں کے ایک لشکر نے بامیان کا محاصرہ کیا ہوا تھا چنانچہ سلطان جلال الدین بڑی برقرفتاری کے ساتھ آگے بڑھا اور بامیان کا رخ کیا منگولوں کے جس لشکر نے بامیان کا محاصرہ کر رکھا تھا اسے بھی خبر پہنچ چکی تھی کہ سلطان جلال الدین ان پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے ان تک یہ بھی خبر پہنچ چکی تھی کہ ان کے دوسرے لشکر کو سلطان نے بروان شہر کے نواح میں بدترین شکست دیئے اور اب ایک فاتح کی حیثیت سے سلطان جلال الدین بڑی تیزی کے ساتھ بامیان شہر کا رخ کیے ہوئے ہیں یہ خبر جب منگول لشکر کو پہنچی تو ان پر ایسا خوف اور ڈر تاری ہوا کہ انہوں نے بامیان کا محاصرہ ترک کر دیا اور بامیان کے نواح میں جو دریا تھا جسے دریا آب بارانی کہتے تھے اس کے پار چلے گئے اور دوسرے کنارے پر جانے کے بعد انہوں نے دریا کے پل کو بھی تباہ کر دیا اور مورچے سنبھال لئے ایسا انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ کہیں سلطان جلال الدین دریا کو پار کر کے ان پر حملہ آور نہ ہو جائے اور مورچے اس لیے سنبھال لئے تھے کہ کہیں چنگیز خان کو یہ خبر نہ پہنچ جائے کہ منگولوں نے سلطان جلال الدین کا سامنا کرنے میں پسو پیش کی ہے مورخین لکھتے ہیں کہ چنگیز خان کو جب اپنے اس لشکر کی کمزوری اور بزدلی اور پسپائی کا علم ہوا تو اسے بڑا غصہ آیا اس نے اسے اپنی بیزتی اور رسوائی سمجھا مورخین لکھتے ہیں کہ چنگیز خان نے اپنی اس رسوائی کا انتقام لینے کے لیے نامور منگول سالار نام جس کا شیکی قنکو تھا اسے ایک بہت بڑا لشکر جرار دے کر سلطان جلال الدین پر حملہ آور ہو کر اسے مار بگانے پر مقرر کیا بامیان کے نواح سے منگولوں کے بھاگ جانے کے بعد سلطان نے پھر بروان کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا لہذا منگولوں کا نیا لشکر جو اپنے سالار شیکی قنکو کی کمانداری میں کام کر رہا تھا وہ بھی بڑی تیزی اور غصے کی حالت میں بروان کی طرف بڑھا تھا جلال الدین کی قوت اور طاقت کی حالت بھی اب پہلے کے نسبت کافی بہتر تھی پہلے اس کے پاس صرف سات ہزار کا ایک لشکر تھا اور اب اس کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ ہوئی تھی لہذا اس نے ہر صورت میں منگولوں سے ٹکرانے کا عزم کر لیا تھا چنگیز خان کا سالار شیکی قنکو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اس جگہ پہنچا جہاں سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا منگولوں نے ایک دن اور ایک رات پڑاؤ کر کے قیام کیا شاید وہ سستانہ چاہتے تھے سلطان جلال الدین نے بھی جلدبازی سے کام نہیں لیا جبکہ دوسری طرف منگولوں کا سالار شیکی قنکو ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت کام کر رہا تھا اس لیے کہ چنگیز خان بڑی تیزی اور برقرفتاری کے ساتھ تعلقان سے بامیان کا رخ کیے ہوئے تھا اور منگولوں کا سالار شیکی چاہتا تھا کہ چنگیز خان بھی اس سے آن ملے تاکہ سلطان جلال الدین کے خلاف ان کی کامیابی اور فتح مندی یقینی ہو جا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چنگیز خان بھی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اپنے سالار شیکی قنکو سے آن ملا تھا جس روز چنگیز خان پہنچا اس سے اگلے روز منگولوں نے اپنی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی چنگیز خان کو اپنے اندر دیکھ کر منگولوں میں ایک نیا جذبہ جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا دوسری طرف سلطان کی حالت بھی پہلے سے بہتر تھی اس سے پہلے جہاں اس کے ساتھ صرف عمر کافی تھا وہاں اب اس کے ساتھ نظام الدین، آرز زوزنی اور برگا خان تھے اس کے علاوہ دوسرے دو امدہ سالار امین الملک اور سیف الدین اغراق خلجی بھی موجود تھے چنانچہ جس وقت لشکری صفیں درست کر رہے تھے سارے سالار سلطان کے پاس آن جمع ہوئے تھے چنانچہ سلا مشورے کے بعد یہ تیپ آیا کہ لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کیا جائے وستی حصہ سلطان اپنے پاس رکھے اور اس بار آرز زوزنی کو سلطان کے ساتھ اس کے نائب کی حیثیت سے مقرر کیا گیا تھا لشکر کے دائیں پہلو کی کمانداری امین الملک کے حوالے کی گئی تھی عمر کافی اس کے نائب کی حیثیت سے رکھا گیا تھا لشکر کے بائیں پہلو کی کمانداری سیف الدین اغراق کے سپرد کی گئی تھی جبکہ برغہ خان اس کی نیابت کر رہا تھا لشکر کا چوتھا حصہ جو پہلے تین حصوں کے ہی برابر تھا سلطان نے الہدہ کر کے نظام الدین کی کمانداری میں دے دیا تھا دراصل سلطان جلال الدین چاہتا تھا کہ جس طرح گزشتہ جنگ میں نظام الدین نے اچانک اپنے لشکر کی پشت کی طرف سے نکلر دشمن کے پہلو پر ضرب لگا کر اپنی فتح اور کامیابی کو یقینی بنایا تھا اس طرح نظام الدین اس جنگ میں بھی وہی کردار ادا کرے چنانچہ لشکریوں کی ساری تقسیم کے بعد لشکر نے صفیں درست کرنا شروع کر دی جبکہ لشکر کے چوتھے حصے کے ساتھ نظام الدین لشکر کے پچھلے حصے میں چلا گیا تھا حلون جو اب اس کی بیوی تھی اس کے ساتھ تھی دوسری طرف چنگیز خان نے بھی اپنے لشکر کی ترتیب درست کر لی تھی اب اس نے بھی لشکر کو تین ہی حصوں میں رکھا تھا وستی حصے میں وہ خود رہا تاکہ اپنے سالاروں اور لشکریوں کو ہدایات جاری کرتا رہے اس موقع پر اپنے سالاروں کو دعو پیچ بتانے کے لیے اس نے انہیں اکٹھا کیا اور جب وہ سالار اس کے گرد جمع ہو گئے تب چنگیز خان نے انہیں مخاطب کر کے کہنا شروع کیا میں نہیں جانتا کہ اس وقت جلال الدین کے لشکر کی ترتیب کیا ہے تاہم مجھے خبریں پہنچ چکی ہیں کہ امین الملک اور صیف الدین اغراق بھی اس سے مل گئے ہیں جہاں تک امین الملک کا تعلق ہے وہ جنگ کا وسی تجربہ رکھتا ہے اور اپنی کامیابی کا راستہ تلاش کرنے کا ہنر بھی جانتا ہے جہاں تک صیف الدین اغراق کا تعلق ہے تو اس سے تعلق میں زیادہ نہیں جانتا کہ یہ کیسا سالار ہے تاہم جلال الدین کے پاس سب سے بڑے جو دو ہتھیار ہیں وہ نظام الدین اور آریز زوزنی ہیں اور یہ دونوں بلا کے ہنرمند اور جنگ کا تجربہ رکھنے والے سالار ہیں اور اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کا ہنر بھی جانتے ہیں اگر جلال الدین اپنے لشکر کو ہماری طرح تین حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور ایک حصے کی کمانداری نظام الدین کو سومتا ہے تو پھر جس لشکر کی کمانداری نظام الدین کر رہا ہوگا اس پر زیادہ دباؤ ڈالنا ہوگا میں چاہتا ہوں کہ زوردار اور بھرپور حملے کرتے ہوئے نظام الدین کو جلال الدین سے کاٹ کر الہدہ کر دیا جائے اس طرح انہیں تقسیم کر کے پہلے ایک کڑی ضرب جلال الدین پر لگائی جائے اس کے بعد الہدہ ہو جانے والے نظام الدین پر ضرب لگائی جائے اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو فتح اور کامیابی ہمارے ہی خدم چومے گی سارے سالاروں نے چنگیز خان کی اس تجویز کو پسند کیا جب دونوں لشکر ایک دوسرے کی طرف بڑھے تب چنگیز خان اور اس کے سالاروں کو پتا چلا کہ سلطان جلال الدین کے لشکر کے تین حصوں میں سے کسی کی بھی کمانداری نظام الدین نہیں کر رہا انہیں خبر ہو گئی تھی کہ وستی حصے میں سلطان خود ہے دائیں جانب کی کمانداری امین الملک اور بائیں طرف کی کمانداری سیف الدین اغراق کے ہاتھ میں ہے لہٰذا چنگیز خان اور اس کے سالار اس شش و پنج میں پڑ گئے تھے کہ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر نظام الدین آریز زوزنی برغہ خان اور عمر کافی کدھر گئے عمر کافی آریز زوزنی اور برغہ خان چونکہ سلطان کی نیابت کر رہے تھے لہٰذا ان کی منگولوں کو خبر نہ ہوئی تھی جبکہ نظام الدین کا بھی انہیں پتا نہ چلا کیونکہ وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اپنے بڑے لشکر کے تینوں حصوں کے پیچھے گھات لگانے کے انداز میں رکا ہوا تھا تاکہ بروقت وہاں سے نکل کر چنگیز خان پر ضرب لگا سکے منگولوں کے اندر چنگیز خان خود موجود تھا اور اس کی موجودگی کی وجہ سے منگولوں کے حوصلے بڑے بلند تھے چنانچہ جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلے وہ زوردار انداز میں اور چیختے ہوئے اپنی زبان میں نارے بلند کر رہے تھے اس کے بعد ان کے لشکر میں بڑے بڑے طبل بجنا شروع ہو گئے ساتھ ہی حملہ آور ہونے کے لیے چنگیز خان نے اپنے لشکر کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا تھا چنگیز خان کا حکم ملتے ہی منگولوں کا لشکر کالی رات کے طول میں قہرمانیت کے نزول صدیوں کی خاموشی میں ظلمتوں کے سیل فیرونوں کی ستوت نمرود کے جلال کی طرح آگے بڑھا پھر وہ سلطان جلال الدین کے لشکر پر آندھیاں اڑے سنگ دل وقت کی نفرت بھاگتی وحشہ زدہ ساتھوں میں اندھیرے میں دہکتے آگ کے انگاروں سرکش ہواوں کی لہروں میں چمکتی خوفناک آنکھوں والے درندہ صفت بھیڑیوں اور رینگتے لاوے کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے جوابی کا روائی کرتے ہوئے سلطان جلال الدین امین الملک سیف الدین اغراق آرِ زوزنی برغہ خان اور عمر کافی بھی اپنے لشکروں کو حرکت میں لائے پہلے سلطان کے کہنے پر سب نے ذہن و دل کے دریچوں اور شیر و نغمات کی سرحدوں پر زافرانی ماحول تاری کر دینے والے انداز میں تکبیریں بلند کی اس کے بعد سلطان اپنے لشکر کے تین حصوں کے ساتھ شنگیز خان کے لشکر پر منزلوں کے نشانات کی جستجو کرتے کاتے بے وقت راستوں کو دھندلا دینے والے قہر کے سیماوی بگولوں فضاؤں خالاؤں سموت کی پہنائیوں اور یادوں سے بھرے زمین کے دریچوں تک کی سماعتیں بنجر کر دینے والی گرم روخ آفلوں کی تحریک کے بغاوت کی طرح حملہ آور ہو گئے بامیان کے نواح میں دونوں لشکروں کے اس طرح ٹکرانے سے بڑے بڑے لشکری خزان کے پتوں کی طرح گرنے لگے تھے روحوں پر قدغن لگنے لگی تھی سچائیوں کی رسم لہو کے قطروں میں ڈوبنے لگی تھی بڑے بڑے سورما شیشے کی بکھری کرچیوں کی طرح بے منزل ہونے لگے تھے آرزوں کی دھجیاں اڑنے لگی تھی ذرہ ذرہ خاک و خون ہونا شروع ہو گیا تھا جس وقت لڑائی اپنے زوروں پر تھی ایک انقلاب اور تبدیلی رونما ہوئی نظام الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ امیدوں کے سہرہ میں پتریلے لمحات اور سانسوں کے خودکار عمل میں صبحوں کے اجالوں کی طرح نمودار ہوا پھر وہ چنگیز خان کے لشکر کے ایک پہلو پر اہد فراموش کی صفاق وسطوں میں ذہن و دل کی محرابوں میں اندے خوف بردینے والی دل پر زیست کے زہریلے انوان رقم کرتے گردش دوران کے ہزاروں وسوسوں اور اپنے اتحا سے اٹھتے توفانوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا نظام الدین کا یہ حملہ انتہائی خوفناک جان لیوہ اور شدید تھا اپنے پہلے ہی حملے میں اس نے منگولوں کی کئی صفوں کو ادھیڑ کے رکھ دیا اور جس پہلو پر وہ حملہ آور ہوا تھا اس پہلو کے اندر منگولوں نے چیخ و پکار اور واویلہ کرنا شروع کر دیا تھا اس موقع پر چنگیز خان اور اس کے سالار شیکی خنکو نے اپنے لشکر کو سنبھالنا شروع کیا نظام الدین کا پہلو پر حملہ آور ہونا ان کے لیے ایک مصیبت بن گیا تھا اس جنگ کا نقشہ مدخین کچھ اس طرح بیان کر دے منگولوں کا لشکر بروان کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا سلطان بھی ان کی پیشوائی کے لیے شہر سے باہر کھلے میدان میں صفے آراستہ کر کے انتظار کرنے لگا سلطان خود قلب لشکر میں تھا امین الملک دائیں بازو پر اور سیف الدین اغراق بائیں بازو پر متعین تھے منگولوں کے ساتھ پوری شدت کے ساتھ جنگ چھڑ گئی سلطان جلال الدین کی ساری سپاہ گھوڑوں سے اتر کر پاپیادہ لڑنے لگی تھی کیونکہ سلطان کے لشکر میں دائیں بازو بہت مضبوط تھا اس لیے اس حصے کو باقی لشکر سے کار دینے کے لیے منگولوں نے سخت یلغار کر دی تھی چنانچہ حملے کی تاب نہ لاکر یہ لوگ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے جب سلطان نے یہ حالت دیکھی تو منگولوں کی چال کو سمجھ گیا اور ان کی امداد کو پہنچا اور لڑ جگڑ کر انہیں اپنی اصلی جگہ پر واپس لانے میں کامیاب ہو گیا تمام دن لڑائی پوری شدت سے جاری رہی اور پھر شام کو دونوں لشکر الہدہ ہوئے تو لڑائی کے پلڑے برابر تھے اپنی پہلے سے تیشدہ تجویز کے مطابق چنگیز خان نے سلطان کے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اسے ناکامی ہوئی تھی ایک تو سلطان نے خود اپنے لشکر کو سنبھالا دیا تھا دوسرے جب نظام الدین چنگیز خان کے لشکر کے پہلو پہ حملہ آور ہوا تب چنگیز خان نے اپنی ساری تدویروں اپنی ساری منصوبہ بندیوں کو بھول گیا تھا اور اپنے آپ کو اس پہلو کے دفاع پر لگیا تھا جس پر نظام الدین ضربیں لگا رہا تھا مورخین مزید کہتے ہیں کہ دوسری صبح کو دونوں لشکر پھر آمنے سامنے ہوئے چنگیز خان کو بڑا غصہ اور بڑا غضب تھا کہ کل کی لڑائی سلطان جلال الدین کے ساتھ برابر کیوں رہی اس لیے کہ چنگیز خان تو فتح اور کامیابی حاصل کرنے کا عادی ہو چکا تھا اور یہاں سلطان جلال الدین نے اس کے لشکر کو روک کر ایک طرح چنگیز خان کے موں پر تماشا دے مارا تھا چنگیز خان سلطان جلال الدین کے باپ سلطان علا الدین کا ترزی عمل دیکھنے کا عادی تھا لیکن یہاں جلال الدین کی صورت میں معاملہ الڑ تھا جلال الدین دشمن کے خلاف ضرب لگانے کے لیے اپنی جان کی بازی تک لگا دینے سے بھی درغ نہیں کرنے والا تھا دوسرے روز سلطان کے لشکر نے منگولوں کے لشکر سے تھوڑی دور ایک اور لشکر کو گھوڑوں پر سوار دیکھا یہ دراصل چنگیز خان کی ایک چال تھی سلطان جلال الدین کے خلاف فتح مندی اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے چنگیز خان نے سلطان کے لشکریوں کو مروب کرنے کے لیے منگول لشکریوں کے ان سواروں کے گھوڑوں پر جو پہلے دن قتل ہو گئے تھے ان کی زینوں پر راتوں رات لکڑیوں اور کپڑوں سے بدھ بنا کر جمع دیئے تھے دور سے یوں لگتا تھا گویا وہ بھی منگول لشکری ہیں جو گزشتہ رات کے دوران میں کمک کے لیے پہنچ گئے ہیں سلطان کے لشکریوں نے جب دیکھا تو یہ سنجھے کہ منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر چنگیز خان کی مدد کے لیے پہنچ گیا ہے لہذا مسلمان لشکری بددل ہونا شروع ہو گئے تھے اور اس موقع پر کچھ نے فیصلہ کیا کہ منگولوں کے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ ٹکرانا اپنے آپ کو موت کے موں میں ڈالنا ہے لہذا میدان سے ہٹ جانا چاہیے اس موقع پر کچھ سالاروں نے بھی سلطان کو یہی مشورہ دیا لیکن سلطان ان کی رائے سے متفق نہ ہوا سلطان نے چنگیز خان کی اس چال کو کوئی اہمیت نہ دی چنانچہ اپنے لشکریوں کو بددلی سے بچانے کے لیے سلطان نے ایک دم منگولوں پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کیا اس بار سلطان نے اپنے لشکر کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ اپنے پاس دوسرا نظام الدین تیسرا آرزززنی چوتھا سیف الدین اغراق اور پانچمہ امین الملک کی سرکردگی میں دے دیا گیا اس کے بعد سلطان نے چنگیز خان پر حملہ آور ہونے میں پہل کا ارادہ کیا تھا لیکن اسی وقت چنگیز خان اپنے لشکر کو حرکت میں لے آیا پھر وہ سلطان جلال الدین کے لشکر پر پیمانہ روز و شب میں قلزموں کے مدو جذر وقت کی بکری ساتھوں کی اور سے نلتے جان طلب لمحات آزادی پر شبخون مارتے ہولناک شیطانی گروہ کڑی راتوں اور پریشان دنوں میں بے نام وحشت بن کر نمودار ہوتے شام کے ہولناک خونی عمل کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا جوابی کا روائی کرتے ہوئے سلطان جلال الدین نے بھی اپنے لشکر کو موت کو زیر کر لینے والی درد کی آگ تباہی کو روک دینے والے اروج اور عظمت آدم کی طرح اپنے لشکر کو آگے بڑھایا پھر سلطان چنگیز خان کے لشکر پر نظر کو شل کرتی بھڑکتی انتقامی آگ سچائیوں کی خوشبو لیے درد کی فکر انگیزی پاؤں میں خونی گردشیں باد لینے والے سرگردان بے سمت بھٹکتے سرابوں عذابوں کے سلسلوں زمین کی کوک میں حیجان برپا کرتے وقت کے ناسپاس لمحوں اور آفاق تک موجزن ہو جانے والے سہلے بے امان کی طرح حملہ آور ہوا تھا بامیان شہر کے نواح میں نفرتوں کے بیج بوتی کالی روحیں رگ و پہ میں تلخیاں بھرنے لگی تھی وقت کے بدترین سانحے نظر نظر خونی نظارے قدم قدم قیمت خیزیاں کھڑی کرنے لگے تھے افسردگی کی چھاؤں اور آفتوں کے سیل سانسوں کے خیمے اکڑنے لگے تھے آگ و خون کے تماشے رقص کرنا شروع ہو گئے تھے گو چنگیز خان نے بامیان شہر کے نواح میں سلطان جلال الدین کے خلاف گھوڑوں پر پتلے باندھ کر سلطان کے خلاف ایک نئی چال چلنے کی کوشش کی تھی لیکن سلطان علا الدین اسے بھاپ گیا تھا اب صورتحال یہ تھی کہ چنگیز خان چاہتا تھا کہ سلطان کو پسپا کرے اسے شکست دے لیکن پیچھے ہٹنے کی بجائے سلطان نے پیش قدمی شروع کر دی تھی اس کے سالار اس کے لشکری اپنی پوری طاقت اور ہنرمندی سے منگولوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان کی تعداد کم کرنے لگے تھے چنگیز خان نے جب اندازہ لگایا کہ اس کے لشکر کی حالت بری ہوتی جا رہی ہے تب اس نے شکست قبول کر لی اور بھاگ کھڑا ہوا سلطان کو اس جنگ میں بہت کچھ ہاتھ لگا چنگیز خان اور اس کے سالاروں نے جو وہاں پڑاؤ قائم کیا تھا ان کے پڑاؤ میں کھانے پینے کے علاوہ ضروریات کا دیگر سامان دھیروں کی صورت میں موجود تھا کے بعد کافی پیچھے ہٹ گیا تھا اور ایک محفوظ جگہ اس نے قیام کر لیا اسے دراصل اب دوسرے لشکریوں کی آمد کا انتظار تھا اس لیے اس نے تیز رفتار قاسد مختلف سمتوں کی طرف روانہ کر کے سلطان کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت سے لشکریوں کو طلب کر لیا تھا اسی دوران چنگیز خان کو خبر ملی کہ ہرات شہر کے لوگوں نے منگولوں کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی ہے اور منگولوں نے ہرات شہر میں کچھ منگول دستوں کے ساتھ جو اپنا نازم مقرر کیا تھا ہرات والوں نے نازم کے علاوہ جس قدر منگول ہرات میں تھے انہیں موت کے گھاٹ ادار دیا تھا چنگیز خان کا چھوٹا بیٹا تولی خان اس وقت جب کہ چنگیز خان بامیان شہر کے نواح میں تھا سلطان جلال الدین سے ٹکرایا تھا وہاں موجود نہیں تھا وہ شمال میں ایک مہم میں مصروف تھا چنگیز خان کو جب خبر ملی کہ ہرات والوں نے بغاوت کر دی ہے اور شہر کے اندر جس قدر منگول تھے اور جو انہوں نے نازم مقرر کیا تھا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے تب چنگیز خان نے اپنے ایک سالار ال جی گدائی کو حکم دیا کہ وہ ہرات شہر میں بغاوت کو فرو کرنے کے لیے روانہ ہو جائے چنانچہ ال جی گدائی ایک بڑا لشکر لے کر ہرات کی طرف روانہ ہو گیا اس کے علاوہ اس نے قاسد بھیج کر اپنے بیٹے تولی خان کو پیغام دیا کہ وہ دوبارہ کالوین پر حملہ آور ہو اور ہر صورت میں اسے فتح کر لے دوسری طرف مخبروں نے سلطان جلال الدین کو بھی خبر کر دی تھی کہ چنگیز خان کے بیٹے تولی نے ہرات شہر کے اندر جو اپنا نازم مقرر کیا تھا اور جو اپنے دستے رکھے تھے ہرات شہر والوں نے انہیں قتل کر دیا ہے اور منگولوں کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان